کیا پاکستان مجبوری میں میچ ہارا؟ کیا آئی ایم ایپ نے قرض کے لیے میچ ہارنے کی شرط رکھی؟ تنز و مزاہ کے بادشاہ نامر مصنف انور مقصود نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی شکست پر دلچسپ تفسرہ کر دیا نامر مصنف انور مقصود ایک بار پھر اپنے تنز و مزاہ کی وجہ سے خبروں کی زینت بن گئے لیکن اس بار ان کا تنز سیاستدانوں پر نہیں بلکہ قومی کرکٹ ٹیم پر ہے انہوں نے اپنے روایتی انداز سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی امریکہ سے شکست کی دلچسپ وجہ بیان کی سوشل میڈیا پر انور مقصود کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی امریکہ سے شکست پر رد عمل کا اظہار کرتے دیکھا گیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں امریکہ کے خلاف اپنے پہلے میچ میں پاکستان کی شکستور بات کرتے ہوئے انور مقصود نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے مجبوری میں میچ ہارا کیونکہ ابھی آئی ایم ایف سے قرضہ ملنا ہے انمر مقصود نے کہا ہو سکتا ہے کہ میچ میں شکست کی بھی شرط رکھی گئی ہو کہ پہلے امریکہ سے میچ ہارو پھر پیسے دیں گے ورنہ پاکستان کے ہارنے کی کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی نوجہ کو پاکستان اور بھارت کے میچ سے مطالق انہوں نے کہا کہ اب جن پاکستانیوں نے ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں وہ آدھی قیمت میں اپنے ٹکٹ بیچیں گے واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ نے پاکستان کو سپر آور میں شکست دے کر بڑا اپسٹ کر دیا اور ایونٹ میں مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے امریکہ نے سپر آور میں پاکستان کو جیت کے لیے انیس رنز کا حدف دیا تھا اور قومی ٹیم صرف تیرہ رنز ہی بنا سکی تھی موسیقی